اسلام علیکم ویئرز دیکھو اور جانو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہورس حیثن کامرے ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کی سو سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے معروف لیجنڈری اداکار عرفان خان تریپن برس کی عمر میں کینسر کے بائیس وفات پا گئے عرفان خان مضبوط ارادوں کے حامل غیر معمولی انسان تھے جنہوں نے دو ہزار اٹھارہ سے لے کر آخری سانس تک کینسر کے مرز کے باوجود تمام چیلنجز کا مردانہ وار مقابلہ کیا عرفان خان کی زندگی کے حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ 1966 میں پیدا ہونے والے عرفان خان کا بچبن جیپور کے ایک چھوٹے سے شہر میں گزرا یہ شہر چھوٹا تھا لیکن عرفان کے خواب بڑے تھے وہ بچپن سے ہی کسے کہانیوں اور فلموں میں دلچسپی رکھتے تھے عرفان ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ مطن چکرورتی کے فلم مر گیا لگی ہوئی تھی کسی نے کہا تیرہ چہرہ مطن سے ملتا ہے بس اسی وقت مجھے لگا کہ میں بھی فلموں میں کام کر سکتا ہوں کئی دنوں تک مطن جیسے بال بنا کر گھومتا رہا عرفان نہیں جانتے تھے کہ آگے جا کر وہ خود ایک رجحان ساز اداکار بن جائیں گے خاص طور پر ایک ایسی انڈسٹری میں جہاں شارو خان، آمیر خان اور سلمان خان جیسے بڑے اداکار موجود ہوں ڈائلوگ ڈیلیوری ہو یا ایکسپریشنز رومانوی کے ادار ہو یا سنجیدہ ایکٹنگ عرفان جیسا دوسرا اداکار ملنا مشکل ہے وہ درد، بغاوت، تظلیل، معصومیت اور بھولاپن جیسے اصاف ایک ساتھ ہی اپنی اداکاری میں لے کر آئے اور اپنے کمال فن سے فلمی دنیا کی تمام روایات توڑتے چلے گئے وہ جس بھی کردار میں نظر آئے ایسا معلوم ہوتا کہ ان سے بہتر یہ کردار کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا عرفان خان نے بالی وڈ کی سوا سے زائد فلموں میں کام کیا ان کی اس کامیابی کے پیچھے برسوں کی گمنامی، طویل جد و جہد اور ٹی وی کا مشکل ترین سفر بھی شامل ہے عرفان نے انڈیا کے نیشنل سکول آف ڈراما میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ممبئی کا رخ کیا اور وہاں انہیں فلموں میں چھوٹے کرداروں کے علاوہ کچھ نہیں ملا کون جانتا تھا کہ انیس سو اٹھاسی میں میرا نائر کے فلم سلام ممبئی میں کام کرنے والا اٹھارہ سے بیس برس کا دبلہ پتہ لڑکا جو صرف چند سیکنڈ کے لئے سکرین پر دکھائی دیتا ہے ایک دن بڑا اداکار بن جائے گا ایک ڈاکٹر کی موت اور کملہ کی موت میں بھی وہ پنکج کپور کے ساتھ چھوٹے سے کردار میں نظر آئے وہ ٹی وی پر کہکشاں لال گھاس پر نیلے گھوڑے بھارت ایک کھوج اور بنے گی بات جیسے ڈراموں میں نظر آئے اتنے ڈراموں کے باوجود وہ امام میں مقبولیت حاصل نہیں کر پائے مگر ڈرامے چندر کانتا میں بدری ناتھ کے کردار نے ان کو لوگوں کے ذہنوں میں نقش کر دیا عرفان کی قابل ذکر فلموں میں مقبول، پان سنگ تومر، حیدر، جذبہ، حاصل، ہندی میڈیم، قریب قریب سنگل، پیکو اور لنچ باکس شامل ہیں دوہزار سترہ میں انہوں نے پاکستانی اداکارہ سبا کمر کے ساتھ ہندی میڈیم میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور اس فلم نے سو کروڑ سے زائد کا بزنس کیا عرفان نے جہاں خود کو بولی ووڈ کے ایک بڑے اداکار کے طور پر منوایا وہیں انہوں نے ہالی ووڈ کی بے شمار فلموں میں بھی کام کیا جن میں لائف آف پائے، دنیم سک، سلم ڈاگ ملینئر، دی مائٹی ہارڈ اور دی امیزنگ سپائیڈر مین جیسے فلم میں شامل ہیں اس سفر میں انہیں اینگلی اور میرا نائر سے لے کر انیس بزمی اور شوجید سرکار جیسے ہدایتکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا چند ماہ قبل عرفان کی فلم انگریزی میڈیم ریلیز ہوئی جو ان کی کامیاب فلم ہندی میڈیم کا سیکول ہے اس فلم کی شوٹنگ کے دوران عرفان خان کی طبیعت اکثر بگڑتی تھی ایسے میں پورے یونٹ کو کئی بار شوٹنگ روکنا پڑتی اور جب عرفان بہتر محسوس کرتے اس وقت شاٹ لے لیا جاتا عرفان خان کو اداکاری کے شعبے میں ان کے خدمات کے پیش نظر دوہزار گیارہ میں پدم شریح سے نوازا گیا جبکہ دوہزار تیرہ میں پانسنگ تومر میں بہترین اداکاری پر نیشنل فلم ایوارڈ بھی دیا گیا جبکہ اسی سال فرانس میں کانز فلم فیسٹیول میں ان کے فلم لنچ باکس کو عوامی پسندیدگی کا ایوارڈ بھی ملا عرفان خان کی موت پر بھارتی رہنمہ راہل گاندی، بھارتی اداکار امیتاب بچن، اکشے کمار، پڑیانکا چوپرا، عجے دیوگن، سونم کپور جبکہ پاکستانی اداکار شان شاہد، سبا کمر، سجل علی، ارمینہ خان و دیگر کی جانب سے بھی افسوس کا اظہار کیا گیا عرفان خان کو ممبئی کے قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے صرف دو درجن کے قریب افراد ہی ان کی آخری رسومات میں شرکت کر سکے مگر وہ اپنے پیچھے لاکھوں پرستاروں کو سوگوار چھوڑ گئے اور عرفان خان ٹویٹر پر بھارت اور پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ رہا